بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگری فوڈز یوٹیوب چینل کی طرف سے ازر بشیر ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے لیمیو کا استعمال اور اس کے فوائل لیمیو کا تعلق راستہ پھلوں اور سٹرس فروف فیملی سے ہے اس کا شمار راستہ پھلوں میں تیسے نمبر پہ ہے لیمیو میں بٹامنسی سٹرکیسٹ وافر مقتار میں بائے جاتا ہے اس کے علاوہ لیمیو میں پٹاشیم فاس فورس بروٹین، بٹامن بی، تاربو ہائیڈریٹس، تیلشیم، آئرین، مگنیشیم، پٹاشیم، جائٹری فائبر، بٹامن بی، کمپلیکس بغیرہ پائے جاتے ہیں جیلد کی خوبصورتی، نظام حازمہ کی درستی، وزن کم کرنے کے لیے لیمو پانے کا استعمال نہایت مفید ہے لیمو میں انٹی وارل، انٹی بیکٹیریل پاپورٹیز پائی جاتی ہیں اکثر جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو جسم میں شدید کمزوری محسوس کرنے کے ساتھ کابٹ بھی ہوتی ہے سارا دن نیند اور بیچانی کا اشکار رہتا ہے اس مشکل سے بچنے سے ایک بہت زبردست اور مفید ٹوٹکا آپ کو بتاتے ہیں ایک ادر لیمو کا رس نکالیں اس میں ایک کھانے کا چمچ، خالص سرکون کا پیر، ایکسٹرہ ورجن مکس کریں اس ٹوٹکے کو ارزانہ ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کریں آپ کے جسم میں تبدیلی آئے گی قبض ختم ہو جائے گی دل کی بیمارگر سے بھی بچا جا سکتا ہے جگر، پکتا، لبلبا، جگر صحیح تکے سے کام کرنے لگیں گے گردہ مسانے کے مسائل بھی کھل کریں گے اور ساتھ ہی جگر بھی صاف ہو جائے گا میدے بھی بہتر طریقے سے کام کر سکے گا میدے سے ذریعے مادے پخانہ کے ذریعے نکل جائیں گے وزن کم کرنے کے لیے لیمو پانی میں چینی کا استعمال حرگز نہ کریں یا پھر آپ لیمو میں شہد کا استعمال کر سکتے ہیں آپ شہد کو نابن پانی میں مکس کریں گرم پانی میں شہد کا استعمال سے وزن کم کرنے میں اچھے اثرات نہیں ملتے لیمو پانی میں نمہ کا استعمال کم رکھیں کیونکہ بلیڈ پریشر کو بھی بڑھنے میں مدد دیتا ہے بہتر ہے اس سے بچا ہی جائے انشاءاللہ نیکس ٹائم خیرہ میک اچھی ویڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ لینے کے بارے نیکس ٹائم خیرہ موسیقی